بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیسی سٹائل فوٹ سیکریٹ تو آج ہم آپ کے ساتھ آلو فرائی کی بہت ہی زبردستی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ آلو زنگر فرائی کی طرح ہم فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی زبردستی ریسپی ہے تو جس نے بھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بولیے گا اس سے آنے والی ہر نیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور اگر ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ یہ ریسپی اور لوگوں تک بھی بہ آسانی پہنچ سکے تو اب چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو زنگر فرائی بنانے کے لیے میں نے یہ تین آلو لے لیے ہیں اس کو میں نے اچھے سے دھو کر چھیل لیا ہے تو پھر میں اس کو اس طرح سے کاٹ لوں گی اس طرح سے میں اس کو کول سائز میں کاٹ لوں گی اور زیادہ موٹے اس کے پیس نہیں بناوں گی بس اس طرح کے یہ دیکھیں تھوڑا سا میرا موٹا ہے تو اس کو میں بیچ میں سے کاٹ لوں گی تو یہ اچھے سے بارک ہو جائیں گے زیادہ ہمیں بارک بھی نہیں کرنے ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کے ہم نے اس کے سلائز کاٹنے ہے زیادہ نہ موٹے بنائیں گے نہ اس کے زیادہ پتلے پس بنائیں گے تو یہ اس طرح سے میں نے اس کے کاٹ لیا ہے تو یہ سارے ہمارے اچھے سے کر چکے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے تو میں اس کو اچھے سے دھولوں گی تاکہ اس کے اندر جو بھی سٹارچ ہوگا وہ سارا نکل جائے تو اس کو میں سٹینر میں ڈالوں گی اس کے بعد میں اس کو اچھے سے واش کر لوں گی تو اب میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے تو اس کو میں نے سٹینر میں ہی رکھ دیا اس کا سارا پانی میں اچھے سے ڈرائی ہونے دیتی ہوں تو اب ایک بول میں میں ایک پیالی میدھا لے لوں گی تو اب اس میں میں ڈالوں گی آدھی چمچ ادھرک لسن کا پورٹر آدھی چمچ میں اس میں مسترڈ پورٹر ڈال دوں گی اور ایک چمچ میں اس میں لال میچ پسی ہوئی ڈالوں گی اور آدھی چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے مجھے نمک کم لگا تھا تو میرے بعد نے دھوڑا سا اور ایٹ کر دیا تھا تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں اچھے سے مکس کر دی ہے تو پلیز ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بلکل اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ آپ ایک بھی سٹیپ میس کرتے ہیں تو آپ کی پوری ریسپی خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے ریسپی کو پورا سٹیپ با سٹیپ دیکھئے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کو اس طرح سے لیکوڈی بنا لیا ہے تھوڑا سا مجھے تھک رکھنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں اچھے سے اس کو مکس کروں گی تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کی ہی مکس کروں گی ڈائیڈیک ایک ساتھ میں زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی پھر اس میں ہمارے لمس بن جاتے ہیں تو اس لیے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہی اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا اس طرح سے ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں آلو شامل کر دیئے ہیں تو آلو کو میں اس طرح سے ڈال دوں گے اس کے اندر ڈپ کر دوں گے آپ جس طرح کی بھی سائز بنانے چاہے ہیں آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈپ کر دیا ہے دیکھیں کتنا پتلہ ہمارا ہو رہا ہے میں نے اس میں بعد میں میدہ ایڈ کر لیا تھا تو اب میں نے ایک پلیٹ میں میدہ لے لیا ہے اور اب اس میں سے یہ ایک ایک سلائز نکالتی جاؤں گی اور اس میں ڈالوں گی اور اس کو میں دوسرے ہاتھ سے ہی اس طرح سے اوپر سے ہی ڈالوں گی اس کے اوپر پریشر نہیں دوں گی بس ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے میں لگاؤں گی تاکہ ہمارے جو میدے کی ہم نے فیلنگ کی ہے جو پیسٹ لگایا وہ نکلے نہیں اور اس طرح سے ہمارے کرمز بن جائیں تو یہ دیکھیں اس کو بہت احتیاط سے ہم ہاتھ میں پکڑیں گے کیونکہ یہ آلو ہمارے اس کے اوپر سے مسالہ نکل جاتا ہے تو ہمارے کرسپی نہیں رہیں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے اس طرح سے اس کے اندر ڈپ کرتی جاؤں گی اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہی لگاؤں گی زیادہ اس کو تیز تیز نہیں دبانا ہے اگر ہم دبائیں گے تو اس کے اوپر سے کرمز نکل جائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے کرمز بنا کے تیار کر لیا ہے اپنے سارے ایک ساتھ نہیں بنایا ہے پہرے تھوڑے سی مسس طرح سے بنا کر رکھوں گی اس کے بعد دوبارہ سی مسس میں لگا کر فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اوائل کو اچھے سی گرم کر لیا تھا تو اوائل کو اچھے سی گرم ہونا چاہیے تاکہ یہ اچھے سی کرسپی ہو جائیں تو یہ دیکھیں اس میں میں نے یہ زنگر فرائز ایڈ کر دیئے ہیں تو اس کو میں لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائے کر لوں گی دو سے تین منٹ میں ہی ہماری اچھے سی فرائے ہو جاتے ہیں ویسے بھی آج کل سیزن میں آلو آ رہے ہیں تو یہ بہت جلدی پک جاتے ہیں تو اس کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اچھے سی اس کو گولڈن فرائے کر لینا ہے تو اس کو میں لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کروں گی زیادہ اس کو آئی فلیم پہ بھی فرائے نہیں کروں گی تو یہ دیکھیں بس اچھے سے فرائے ہو چکے اس کا لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب اس کو میں نکال لوں گی ایک اس ٹینر میں اس طرح سے میں اس کو اس ٹینر میں نکال دوں گی تاکہ اس کا ایکسٹر آئل سارا نکل جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے بہت زبردست سی کریسپی سے زنگر فرائے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی کریسپی بنے ہیں یہ بہت زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں اور آلو بھی ہمارے دیکھیں کتنے اچھے پک چکے ہیں تو اندر سے آلو ہمارا بہت سوفٹ ہے اور اوپر سے بہت زبردست کریسپی سے بنے ہیں یہ بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آتی ہیں اس طرح کے ریشز تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو اب ہمیں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ